امران پرتابگڑی کے لیٹسٹ مشاعروں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے اوفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کریں بیشیل چینل کو پریس کریں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے اوفیشیل چینل کو پریس کریں اسلام علیکم میری آنکھوں کے سامنے موجود ہزاروں کی تعداد میں دھوپال ہی نہیں بلکہ پورے مجھے پردیش کے الگ الگ زلوں سے آئے ہوئے لوگ سلام آپ کی موجودی کو عارف مسود صاحب کی ڈاؤت اور پچھلے چھے دن سے بخار کو مجھ پر اتنا پیار آیا ہوا ہے کہ بخار نے بلکل جکڑ سا رکھا ہوا تھا آنے کی بلکل حلمت نہیں تھی لیکن عارف صاحب سے ایسا رشتہ جڑ گیا ہے کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجھے آپ کے بھی چانا تھا میرا صاحب لیکن سال بھر کے اندر دوسری بار آپ کے شہر میں حاضری ہوئی ہے اور آج جب میں اقبال میدان میں ہنچی کر رہا تھا گاڑی اس طرف مڑی اور وہاں سے یہاں تک آنے میں تقریباً آدھے بھنتے لگے تو میں اندر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے نام کے ساتھ عمران کتاب بڑھی بڑا ہوا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بھوپال میں پیدا ہوا ہوں اور یہ شہر مجھے اپنی بیٹے کی ساتھ پہتا ہے آرے بھائی سازشیں نفرتیں لوگوں کی کوششیں جن کے ساتھ خدا ہو ان کا کچھ نہیں بگاہ پاتی ہیں دائرے میں اس سمت کیا ہے یہ چار مصرے عارف مسود صاحب کے نام کرتا ہوں بھوپال کی اس تاریخی سرزمین پر کھڑا ہو کر کے ایک امید اور یقین کے ساتھ عارف مسود کے نام میرے یہ چار مصرے بھوپال سنیں اور بھوپال میں بیٹھی ہوئی کچھ نفرت والی وہ طاقتیں بھی سنیں جنہیں آج نیم تو نہیں ہی آئی ہوگی کہ دائرے میں اس سمٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا بہت قربانیاں دے لیں آپ نے اب قربانیاں دینے سے زیادہ عوام کی محبتیں سمیٹنے کا دن آ رہا ہے میں مصرہ پروتا ہوں صاحب یہ جائرے میں اس سمٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا آنڈھیوں کو ذرا خبر کر دو اگلے مصرے پہ یہاں سے وہاں کھیں کہ خان تھوا میں اٹھا ہوا نظر آئے مجھے دیکھنا ہے یہ شہر آریت پسوط سے کسی محبت کرتا ہے آنڈھیوں کو ذرا خبر کر دو شہر واپس پلت کے آئے گا بہت شکریہ سلام آپ کی محبت کو آپ کی موجودگی کو آریت مصرہ صاحب میں اپنے گھر میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے چھوٹے بھائی ہیں آپ سے آپ کے ایک کول کے کلام میں میری ملاقات ہی تھی تنہی بار آج میں بھوپال کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا رشتہ ہے ملا اور کیوں آریت مصود کی ایک آغاز پر حاضر ہو جاتا ہوں ایدھر کے جو دوستوں چھوٹے بے چپ ہو جائیے بھائی صاحب آپ بلکل ایسا چپ ہو جائیے جیسے آج کل اڈوانی کی چپ رہتے ہیں بلکل بٹھا لیتے ہیں بیڈا 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 میں بتانا چاہتا ہوں اس شہر کو سیارت مصود سے میرا کیا رشتہ ہے ساؤن والے بابو بیڈا مجھے یاد آتے ہیں وہ لمحے کہ جب پچھلے دنوں گائے کے نام پر پورے ہندوستان میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سلسلہ شروع ہوا تھا لوگوں کو مار دیکھتا وہ پچھلے رمضان کے علملا کا دن تھا جس صبح ہمیں یہ پتا چلا کہ سولہ سال کا ایک ماسوم لڑکا ہاتھ اسے اخران ڈلی سے ہیڈ کی خریداری کر کے واپس جا رہا تھا بلکل اپنے گھر جس کا نام جنیب تھا اور اسے ٹرین میں چاکوں سے گھن گھن کے مار دیا گیا تھا میں آدمی سریج میں اس دن ڈلی تھا میں پارلیمنٹ سٹیپ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا حامید انساری صاحب اس سمیں وائس پریسیڈنٹ دعا کرتے تھے غلام نبی آزاد صاحب لگ بٹ ہندوستان کے ان تمام بڑے لیڈرز وہاں نماز پڑھ لیتے جمعے کی الویدہ تھا وہ عجیب سی پدھواشی کا عالم تھا میرے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے جو نفرتیں ہیں ان کا کیا علاج ہے کیا کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا شام ہوتے ہوتے مجھے لگا کہ ایک دو دن بعد عید ہے ہم عید کو منائیں گے لیکن عید کی خوشیوں میں اپنے غم کو بھی شامل کریں گے میں نے اپنے سوشل پلیٹ فارم سے فیس بک سے ٹوٹر سے بھی اپیل کریں دیش کے تمام مسلمانوں سے کہ عید کی نماز پڑھنے جائیے تو اپنے اپنے باغو پر ایک کالی پٹی بان کے جائیے اور اپنا ہستجاعت درد کروائیے اور میں نے سب سے پہلا کون عارف مسود کو کیا میں نے عارف مسود صاحب سے کہا کہ بھائی جان میں ایسا سوچ رہا ہوں انہوں نے کہا عمران بھائی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور سلام ان کو کہ اگلی صبح جب عید کے دن کی تصویریں انہوں نے مجھے بھیجی تو ہزاروں ہاتھوں میں کالی پٹی بندی ہوئی تھی اس سے آگے کی ایک بات بتاتا ہوں سلسلہ رکھ لیں کہا تھا پھر پہلو خان کو مارا گیا محمد عمر کو مارا گیا تو چھ اگست کے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں جنتر منظر پر اپنے تمام چانے والوں کے ساتھ اکٹھا ہو جاؤں گا اور سرکار سے یہ کہوں گا کہ ہمارا خون گائے کے نام پر سڑکوں پر کیوں بہایا جا رہا ہے ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے ہم اپنا خون حکومت کو دام کرتے ہیں یہ خون سینہ کے جمانوں کی جان بچانے کے کام آئے گا کسانوں کی جان بچانے کے کام آئے گا ہندوستان کی جان بچانے کے کام آئے گا میں اپنے جنتر منظر پر اکٹھا ہوں گا تھا اپنے سٹاتھیوں کے ساتھ اور دوبال والوں آپ کو جان کے حیرت ہو دی کہ ایک معمولی سا شایر جسے آپ مہت محبت کرتے ہیں اس کی ایک آواز پر جنتر منظر پر نوجوانوں کی ایسی بھیڑ اکٹھا ہوئی اور بلڈ دینے والوں کی ایسی لائن لگ گئی کہ جو بلڈ بین کی گاڑیاں آئی تھیں ان کی کٹیں کم پڑ گئیں اور ایک دن میں ہم لوگوں نے اکٹھائیس سولہ بلڈ بلڈ حکومت کو دونیٹ کیا تھا ہوں گا اب بتاتا ہوں عارف مسود سے کیا رشتہ دیا عارف مسود نے مجھ سے کہا تھا کہ عمران بھائی میں دنی نہیں آوں گا میں بھوپال میں اپنا خون دونیٹ کروں گا عارف مسود نے میری ایک آواز پر اپنا خون دیا ہے عارف مسود صاحب جب بدن میں جو بھی لہو ہے تیری روانت ہے جہاں جہاں ہو ضرورت قصول کرنا ہے یہ وعدہ کرتا ہوں میں یہ رشتہ ہے میرا اور آپ سے اس لیے بہت محفتوں کے ساتھ ایک اپیل کرتا ہوں اور وہ اپیل ایک چھوٹا بھائی ایک بڑے بھائی کے لیے کر رہا ہے کہ کل بھی سلامت رکھا تھا پھر آج سلامت رکھ لینا سیاست میں ہار جیتنے والے لوگ مہان نہیں ہوتے ہیں مہان وہ ہوتے ہیں جو عوام کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں کہ کل بھی سلامت رکھا ہے پھر آج سلامت رکھ لینا رب نے انہیں جو بخشا ہے وہ تا آج سلامت رکھ لینا میں عارف مسعود کی خاطر سب سے گزارش کرتا ہوں جب میری بلاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ ایک لیتا ہے جو عوام کو ٹوپی نہ پہنانے کے قدرہ خود ہی ٹوپی پہنے رہتا ہے پہنے ایسے لیتا مجھے نظر آئے اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤ میرے دوستر احمد صاحب اس کا وجہ نمچاریاں بیٹھے ہیں ایک دنوں نے کہاں کیا رہا ہے آرے بھائی اتنی ڈیزائن والی ٹوپیاں لاتے کہاں سے ہیں جس کلر کا پورتہ ہے اس کلر کی ٹوپی ہے بڑی ڈیزائن والی اچھا یہ سوال سے میرا نہیں ہے بڑا مزے گا ہے کیا بتاؤں کہ پچھلے دنوں کانگریس پارٹی کے راستی ادھنکش راہل جی سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو ان لگوں کا میں بڑا بھون سے گواہ ہوں بڑا خوبصورت تھا کہ راہل جی نے ان کو سراپا دیکھ کر دے کہاں کہ ایک ٹوپی کہاں سے ممبھائی آپ نے اور ان کی ٹوپی کہاں کہ میں دیکھ کرتا ہوں آپ کی ٹوپی تو انہوں نے اتار کے اپنی ٹوپی دیا تو ان کی ٹوپی میں ایک مونوگرام منا ہے میرا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت سا تو راہل جنہوں سے بہت غور سے دیکھ کے کہاں کہ اس میں لکھا کیا مجھے سمجھائیے تو جتنا ان کو پتا تھا بہت زیادہ تو ان کو بھی نہیں پتا رہا ہوگا کیونکہ ان کو بھی کسی نے پہنا دی رہی ہوگی میرا خیال ہے شاید عطمت بھائی نے پہنائی رہی ہوگی میرا خیال ہے انہوں نے جو جہاں سے ممبھائی تھی وہ انہوں نے بتایا راہل جی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ میں آپ کے سر پر بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ ٹوپی سلام ہے اس ٹوپی کے لیے جو آپ کے دل میں احترام ہے میں اس کے نام یہ مصرے کرتا ہوں کہ کل بھی سلامت رکھا ہے پھر آج سلامت رکھ لینا رب نے انہیں جو بخشا ہے وہ تار سلامت رکھ لینا میں عارق مسود کی خاطر اتنی گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کی توپی کی لاج سلامت رکھ لینا کل بھی سلامت رکھا ہے پھر آج سلامت رکھ لینا میں عارق مسود کی خاطر اتنی گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کی توپی کی لاج سلامت رکھ لینا میرے بھائی کی توپی کی لاج سلامت رکھ لینا سازشیں کرنے والوں مائک پر عمران نہیں کھڑا ہو تصور کریے کہ مائک پر آج مسود کھڑا ہو کر کہ یہ مصرے پردار کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک ربنا چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو بہت شکریہ آپ بہت محبتیں آپ جس طرح سے سن رہے ہیں اس محبت کو سلام اور آپ کوشش کرتا ہوں کہ وہاں تک آپ کو پہنچا ہوں جس کے لیے تو بہت کتنا ہوں بہت مشہور ہیں آپ کو دیرے دیرے اپنے رن میں لانے بھی کوشش کر رہا ہوں صاحب کہ کچھ ہی دن ہوں میں آدمی سوریش جی کو جانا ہوں آپ انہیں آہستہ سے ودا کر دیا جائے اور ادھر جو دوست ہیں لیڈی جی گھر لیتے جائیں کوئی نہیں آج آج میں آرکھ مصروب صاحب سے بات کری ہے اگلی بار یہ پروگرام دو دن ہوگا ایک دن صرف مالا پہنائی جائے گی اور ایک دن صرف مشارہ ہوگا یہ تیم آیا گیا ہے بہت اب بیٹ جائیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے چائے آئی تھی میں گزارش کروں گا کہ اگلی بار چائے آئے چائے کے ساتھ پکوڑا بھی آئے اور میں نہ آئے کچھ کیونکہ آدمی پرنان گنتری جی نے کہا ہے کہ پکوڑا بہت بڑا روزکار ہے پکوڑا پلے سے بہت بڑا لوگوں کو آمدنی ہوتی ہے تو ان کی اس بات پر عمل کریں ورنہ چائے بھی لالا ایسا اچھا جب بھی میں کسی بچے کو چائے لے کر کے دیکھتا ہوں چائے بیچتے ہوئے کسی ڈھاوے پر دیکھتا ہوں چھوٹے بچے کو تو میرا مند کرتا ہے کہ میں اسے پکڑ کے لے جا کر کہ کہیں کسی اسکول میں داخلہ کروا دوں جس سے وہ آگے چل کر کہ اس ملک کا مستقل نہ خراب کر سکے میں چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کی رہائے پر کچھ دن میں آ رہا ہوں اپنے رنگ میں کہ کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کی رہائے پر جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کی رہائے پر جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کی رہائے پر موبال والوں اگلے جو دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اس میں میری شاہری کا داد لیچہ یہ میری حمد کے لیے داد دینا جب میں بات کہنے جا رہا ہوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بھائی نام ہی کہہ سکتا ہے تو ایک ایک شخص کی دعائیں ملے کہ جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کی رہائے پر نالایت سے پرکھوں کی جاگیریں تک نہ سبھل رہیں اگل آپ اس کا پکارتا ہے آپ کو کہ نالایت سے پرکھوں کی جاگیریں تک نہ سبھل رہیں لال کلا بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کی رائے پر لال کلا بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کی رائے پر حکومت کہہ رہے ہیں کہ لال کلا کے دیکھ ریک کے لیے اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے اس کے مینٹیننس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم پانچ سال کے لیے پچھیس کروڑ روپے پر لال کلا جو ہے وہ ڈالویاں گروپ کو دے رہے ہیں یعنی کی گروی رکھ رہے ہیں میں بھوپال میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ حکومت حکومت اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم ہمارے پرکوں کی وراثت کا رکھ رکھاؤ بھی کر سکو تو محض پچیس کروڑ روپے کے لیے تم نے پانچ سال کے لیے گروی رکھا ہے ارے اس ملک کی ایک سو پچیس کروڑ عام سے اگر ایک ایک روپے بھی مانتے تو ایک سو پچیس کروڑ روپے ہم اس لئے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں کہ نالایت سے پرکوں کی کاغیریں تک نہ سمل گئیں لال قلابھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کی رائے پر لال قلابھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کی رائے پر آدھنیا نینہ آم کھرے صاحبہ میں بھوپال سے کلی انہیں ایک نظم سننی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اس نظم کی فرمائش یہ ہے اصلی قومی ایک جہتی کہ کیسے مسلم بھائی پر فرمائش کی ہوتی کو یقین میں سمجھتا کہ اس نظم سے ان کو بہت پیار ہے لیکن ایک غیر مسلم اگر اس نظم کی فرمائش کرے تو سچ میں اس کو قومی ایک جہتی کرتا ہے ایک بار مینہ صاحبہ ایک نظم سناتا ہوں آپ کو دیرے بھی رہے انشاءاللہ آپ کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک پہنچانے کا سوچ کیا رہا ہوں ایک نظم بہت دل سے آپ سب کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا جنگ آدادی میں ہمارے اولیوہ کا جو کردار ہے جس انوان سے یہ پورا پروگرام ہوا ہے جو تحریف ہے ہارے مصورت آپ کی میں ایک نظم پڑھتا ہوں یہ جو نفرت والی طاقتیں سوشل میڈیا سے لے کر کے میڈیا تک میں بیٹھ کر کے ہمیں برنام کرنے کی سازشیں کرتی ہیں ان تمام لوگوں کے مو پر تماشا ہے میری یہ نظم میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مہتا ہوں صاحب کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا آپ کے اس پروگرام پر بھوپان سے لے کر کے دلی تک کی نظریں ہیں تمام نفرت والی طاقتیں آج کی رات تک تک ہی لگا کے آپ کے پروگرام کی طرف دیکھ رہے ہیں جس میں اگلا جو مصورہ ہے وہ آپ کی بیداری مانتا ہے میں ایک دعا کر رہا ہوں اور اس دعائیہ نظر میں آپ کو شامل کر رہا ہوں صاحب کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن ہم 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 اب یہ فوٹوگرامی کا سلسلہ پلیز رکھوا دیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ کئی دھنکے سے میرا انتظار کر رہے میرے چاہنے والوں کے بیچ میں کوئی خلل پڑے میں سیدھے سیدھے شاید ہی سنایا چاہتا تو پلیز اب یہ سلسلہ روز دیجئے گا میں آخر میں رکھوں گا اور اب تو عارف حسود صاحب نے کہہ دیا ہے میں پرگرام میں تو شرکت کرنے کے لیے آپ کا حکم ہے کوشش کروں گا لیکن میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اپنے کچھ اور چاہنے والوں سے ملاقات کر سکے ان کے ساتھ تصویریں لے سکے جن سے مل نہیں پاتا انہیں تھوڑا بخص بے سکوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا صبح اپنے دن بھم کریں گا کہ میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا اس کی میٹی پہ ہر قریت نچھاور کر دوں اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں اور سنے نا پرکالی طاقتیں کہ جنگا جمنا تیری لہروں کی وہ کا دس دھن پر اپنی ساسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن بہت مدہدی شہر میں کھڑا ہوں میں تمام ملیمہ اکنام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے ہزاروں ہزار کی تعداد میں ترکیہ نظر آ رہی ہے میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے ساتھ آٹھ سن پہلے ایشیا قطعہ بھارت پاکستان کا میچ تھا تو کسی نے مجھے ان باپس میں میسج کیا گیا امیران خواب آپ کو پاکستان کی طرف ہوں گے نا تو میں نے بس ان کو ایک تصویر دے جی میں نے کہا یہ تصویر دے لوگ اس میں ہم ایسی جگہ ترنگا تہرہا رہے ہیں جہاں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے ایک کوئی حج کرنے گیا ہوا شخص تھا جو خانہ کعبہ کے آگے ترنگا لے کرنے تھڑا تھا یہ وہ جگہ ہے بہت ترنگا لہرہا رہا ہے جہاں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے میں میں سنے پڑھتا ہوں صاحب کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذب آتی ہے اگلے دو مصرے اگر آپ کے ایمان میں حرارت پیدا کریں تو اپنی تعلیوں کا شور پہنچانا دلی تک کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذب آتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذب آتی ہے میرے آنکھا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذب آتی ہے میرے آنکھا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے میرے ایمہ کی عقیدت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا اور یہ جتنی نفرک کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ٹیور ایجنسی کھول کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہر دن ٹکٹ باٹھتے رہتے ہیں ہر دن سیٹیفیکٹ باٹھتے رہتے ہیں گوڑ سے والے باٹھ رہے ہیں سیٹیفیکٹ زداری کا انتظار کرتے رہیے بس اپنی اپنی باری کا میں گاندھی جنتی کے موقع پہ کھرا ہو کر کے کہتا ہوں یہ کس نے کہا تم سے میں آنڈھی کے ساتھ ہوں میں گوڑ سے کے دور میں گاندھی کے ساتھ ہوں تُو نے نفرک کا جو بازار سجایا ہوا ہے ڈلی میں چند لفنگیں اور انزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو سرک ہے اس کا نام بدلوانے کی سازشیں لچ رہے تھے اور انہی دنوں میں کشمیر میں سرحق پر ہندوستان کی سینہ کا ایک سپاہی جس کا نام اور انزیب تھا وہ وطن پر اپنی جان قربان کر رہا تھا میں ایسے تمام لوگوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے مصر پڑکان تھا تُو نے نفرک کا جو بازار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پڑایا ہوا ہے آجا دلچیر کے دکھ لاؤں وطن کا نقشہ میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا کبھی بیہار سے کوئی گریرات سنگھ تو کبھی اتر بردیس سے کوئی ساکشی مہراد آپ کے بھوپال میں تو مہت سارے ہیں ہر دن ایک ٹکٹ لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ لوگیاں چلے دو پاکستان میرا دوست نیشر اکریتی کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوٹ کے گھر سے مکان چھوڑ دے ہم میں ایک بل مکڑتا ہوں صاحب اور اب تک جنہوں نے ہاتھ دی بھولا انہوں سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن اس پر جو خاموش رہا میں سمدھوں گا کہ اس کی زندہ دلی میں کم ہی آگئی ہے میں مصرے بڑتا ہوں اور ادھر میں ڈائنس کرلوے پہتے ہیں میں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو سامنے پچھلے چھ گھنگے سے پاٹ گھنگے سے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یقینا آپ سے چار ٹھٹ نیچے بیٹھے ہیں تین ٹھٹ نیچے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک لمحے میں اس مشاعر میں شرطت کر رہے ہیں اور اسے زندہ بھی دے رہے ہیں لیکن آپ چھپ ہیں یہ آپ سے نیچے بیٹھے ہیں اور آپ اوپر بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مطبر ہیں اور یہ آپ سے کم تر ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ جس طرح ترازو میں دو پل رہے ہوتے ہیں اسی طرح اس پرگام کے دو پل رہے ہیں دو حصے ہیں ایک جو تین فٹ اوپر ہے اور ایک جو تین فٹ نیچے ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لئے یہ بھی بتا دوں کہ ترازو کو وہی پل رہا نیچے ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ وزن زیادہ ہوتا ہے اس میں کھوڑا سا آپ سب کی بھی شرطت ہو کھوڑا سا اس پرگام کو پرگام جیسا بنائیے میں پڑھتا ہوں صاحب اور دعائیں مانتا ہوں آپ سے میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا کوئی کہہ رہا ہے ہندو راست بنائیں گے کوئی کہہ رہا ہے مسلم راست بنائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ارے سیاسی لوگوں اگر ہندو راست بنا لینے سے ہی کوئی ملک اہان بن جاتا تو نیپال والے ہمارے ہندوستان میں چوتی داری نہ کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کو امبیٹھر کے سپنوں کا گانتھی کے سپنوں کا مولانا آزاد کے سپنوں کا ہندوستان بنائیے کسی مذہب کا راست من بنائیے میں بند پڑھتا ہوں صاحب کہ نگر کو پا لیے دل پال چلے جاؤ تم بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم بات کی چھوڑو چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم ہم بلا ہور کرا جیتے بھلا کیا مطلب تم تو جانا ہے تو نیپال چلے جاؤ تم ٹھے تم کی ح늰 کریں طریق ہوا ماں باب 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 ساکر مہدرم کہہ رہا ہے کہ ایک باب پھر سے یہ بند پڑھتے ہیں عمران بھائی ساکر مہدرم کہہ رہا ہے کہ ایک بند سے بند پھر سے بھائی ہو ہے 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 نمبر تو یہ پر چلے جاؤ تم بات کی چھوڑوں اسی سال چلے جاؤ تم ہمیں جانا ہوتا تو ہم انیت سو سیتالیس میں چلے گئے ہوتے ہم نہیں گئے اور ہم اس لیے نہیں گئے کہ جامعہ مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر جو مولانا آزاد نے کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو یہ ہے تمہارا ملک تمہارے پرفوں کی قبریں ہیں یہاں پر کہاں جا رہے ہو اور ہمارے پرفوں نے اپنے سروں کی گفیاں رکھ دیں جو ہمیں کہتے ہیں چلے جاؤ انہیں بتاؤ کہ بھئیہ تم ہندوستانی بائی ٹفالت ہو ہمیں ان دوستانی بائی ٹوائیس ہیں ہم نے چنا ہے ہم اس کام کو ہمارا دو گناہ ہندھے اس ملک پر میں پڑھتا ہوں کہ کہ نفرتوں کا لیے دل پال چلے جاؤ تم بات کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم ہم کو لاہور کراچی سے بھلا کیا مطلب تم کو جانا ہے تو نیپال چلے جاؤ ہمارا 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 ہیں مجھے پڑھلے لے مجھے یہ سب مالائے یہ سب سب کچھا کے رکھ لے گا میں انشاءاللہ آپ سے بات پر آسون کر لوں گا تو مجھے پڑھلے لے تم کو جانا ہے تو نیفار چلے جاؤ تم میرے پلکوں کی براست کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا مذکراتی ہوئی تحضیب کو گمسم کیا ہے تم نے بھارت کی پزاؤں کو جہنم کیا ہے مذکراتی ہوئی تحضیب کو گمسم کیا ہے تم نے بھارت کی پزاؤں کو چہنم کیا ہے میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ سے ترہا کا ہے ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیم گم کیا ہے اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا بہت شکریہ مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا ہے یہ جو بھٹکتی ہوئی آدمائیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اچھا سا پڑوز دیکھ کے بیٹھ جائیں اچھا ایسے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں بھائی وہ پچھلے تنہوں ایک ڈاکس سامنے ایک آدمی کو بتایا کہ آپ کی ڈائیوٹیز بہت پڑھ گئی ہے کولیسٹرول بہت بڑھ گیا ہے شگر بہت بڑھ گیا ہے آپ ڈیلی صبح پانچ کلومیٹر پیدل چلیں بندے نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا اور ایک سال بات ڈاکٹر ساپ کو فون کیا وہاں ڈاکس سامنے کہا تھا کہ پانچ کلومیٹر روڈ چلیں میں پیدل چلتے چلتے افغانستان کے بارڈر پہ آ گیا ہوں لوٹ آنڈ آگے نکل جاؤں کچھ لوگ اسی طرح کہیں کہ وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں پھیرتے نہیں ہیں میں ان سے بھی بزارش کروں گا کہ ایک جگہ تھوڑی سی زندہ داری سے بہت جائیں میں نے آپ سے سنو میں یہ بتایا کہ بہت بخار کی شدت سے پریشان رہا ہوں گلہ بہت خراب ہے لیکن آپ کا جوش ایسا ہے کہ سلام آپ کے جوش کو آپ کی زندہ دلیت ہو میں پچھلی بار آیا تھا تو میں نے آپ کے لئے ایک شیر کہا تھا کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے مشکل تو بھی آسان بنایا ہے آپ نے کیسے یادہ کروں گا آپ کا محبت کا قرض میں اندام کو اندران کنایا ہے کہ آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں ہیں آرے بسوچ سا دعا ہے کہ آج شام میں جب میں پہنچا ہوں ان دور سے چل کر کے ہم لوگ گھوپال آتے آتے اتنی جگہ سواگت اور اتنی جگہ استقبال کیا اور گھوپال اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی محبت ایسی ایسا کہ سون کچھ میں ایک جگہ استقبال ہو رہا تھا ایک مولانا صاحب بڑے مضبوط سے تھے عظمت بھائی کی طرح اور انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا کہ اگر تھوڑا سا اور پس کے دبایا ہوتا تو مری پسنیاں ٹھوٹ جاتے ہیں یہ محبت ہے جان لیوہ سے ایک صاحب نے ہاتھ ملایا تو ایسے ناکون مارے کہ مطلب مجھے ٹکٹس کے انٹیکشن لگوانے پڑے ہیں یہ تو محبت ہے بے لوس جان لیوہ یہ دنیا میں کئی نظر نہیں آتی سلام ہے بھوپال واروہ سلام ہے ملد پردیش واروہ اور یہ قرم رہے گا میرے اوپر میں آپ سے واضح کرتا ہوں اور آرین مصورت آپ کے سامنے اور تمام بڑے بزرگوں کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں جب جب بھوپال آواز دے گا دنیا کی ہر قسم ہر دنڈھن توڑ کے آئے مسکراتی ہوئی تہزیب کو گم سن کیا ہے تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہن کیا ہے میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے ہم نے اس ملک کی مٹی سے قرم کیا گئے اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا ہم اپنا دل لے کے آئے ہیں اور اگر ہوتی چیز سنسک میں تین طلاق پر بل لے کے آئے ہیں اگنات میں سناتا ہوں بھوپال بھالو وہاں چائے پھیلے کی اتنی زلدی کیوں اس آپ میں پھلاوں کا انشاءاللہ وہاں تک میں اچھا آپ کا ہوت میں ہے میں پڑھی دیتا ہوں بھائی آپ کا ہوت میں ہے تو تال بھائی کیسے سکتا یہ چائے والے بابوں کو چائے لے کے تو بے بھی چائے والے بابوں کو تھڑا تھا آپ سب کی بھی دان ملے نسیم بھائی یہ نسیم چچا ہیں انہوں نے پچھلے دن نسیم بھوپالی صاحب سلام ان کی محبتوں کو پچھلے دنوں انہوں نے اتنا خوبصورت سا ایک میرا خیال کے پوری نظم لکھ کر کے میرے لئے انہوں نے مجھے تحفہ میں بھی ریکھ دے اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی عمر دراز کرے بہت شکریہ آپ کا میں مجھے پڑھتا ہوں اور آپ سے بہائیں مانگتا ہوں صاحب کہ چائے والے بابوں کو اچھا دیش میں سب کچھ پلٹا پلٹا ہو رہا ہے جنہیں مندر مندر جانا تھا وہ مسجد مسجد جا رہے ہیں اچھا عام آدمی بھی اتنا سلیتے کا سمجھدار ہو گیا ہے کہ صبح صبر چھتی ارسل اسبار ہوئے کہ ننگے پاؤں پہنچے مسجد تو ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کے بیٹے کو یعنی کی پوتے کو بھلا کے دو تھپڑ مارا تو اس نے سمجھا ہی نہیں کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے گولے دادا آپ مجھے مار کیوں گئے ہیں تو اس نے کہا آپ تو عملیس کی مسجد چلا گئے کم سے کم تو بھی نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہے یہ اتنا سمجھدار ہو گئی ہے عوام اتنا بیدار ہو گئی ہے عوام میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں بھوپال والوں مہان بادشاہ سکندر نے جب یونان پتے کیا مہان بادشاہ سکندر نے جب یونان پتے کیا اور پتے کا جشت مناتے ہوئے جب یونان کی گلیوں میں تہل آتا تو اس نے دیکھا کہ ایک تقیر سو رہا ہے بے خبر سکندر کو غصہ آیا اس نے ایک لاکھ مار کو اس کو جبایا اور کہا کہ میں نے یہ شہر پتے کرنیا ہے اور تو سو رہا ہے اس پقیر نے سکندر کو غور سے دیکھا اور کہا کہ شہر پتے کرنا بادشاہ کا کام ہے اور لاکھ مارنا گدھے کا کام ہے کیا دنیا میں انسان کم ہو گئے تھے جو گدھوں کے ہاتھ میں بادشاہت سوق دی گئی آنے والے وقت میں اس بات کا خیال رکھنا ایڈیوں کا بٹن دبانے سے پہلے کہ آپ بادشاہت کسی گدھے کو سوق دیں اور پانچ سال آپ کو لاکھ تھا احساس رکھنا خوشیار رہنا اس بات سے یاد رکھنا میری اس بات کو بٹنا مت ایک جھٹ رہنا ایک ساکھ کھڑے رہنا انشاءاللہ کفر توہاری ہوگی میں اس نے پڑھتا ہوں تھا کہ چائے والے بادو کو چائے لے کے دوبے گی چائے والے بادو کو اب پیچھے والے بھی تندر آنا ہے اگر بات نہ دیا تو میں ایک ایک کو پہچان رہا ہوں چائے والے بابو کو چائے لے کے دوبے گی چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے دوبے گی چائے سے بچیں گے تو پچھلے دنوں سیویائی نے کہہ دیا کہ ہم نجیب کا کیس بند کرنے دار ہیں ہم نہیں تلاش پائیں گے نجیب کو مجھے آدھا شام نجیب کی امی نے مجھے پون کر کے کہا تھا جو بیٹا کیا میرا بیٹا نہیں ملے گا کیا اس باپ میں جو درد تھا میں دو مصرے پڑھ رہا ہوں میرے ایمان میرے یقین کے مصرے ہیں یہ سن کے بتانا صاحب کہ چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے دوبے گی نوٹ بندی جی ایسٹی سب سے بچ بھی جائے پر نوٹ بندی جی ایسٹی سب سے بچ بھی جائے پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے دوبے بھی اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے دوبے بھی چائے والے بابوں کو ہائے لے کے دوبار پر تو کبھی سپالیا منٹ میں پھڑے ہوکے کہتا ہے کہ میں مسلم بہناؤں کو تین طلاب پر ان کا حق دلاؤں ہوں گا اور جب راجع صدا نے کانگریس میں بھی روک دیا نہیں پاس انہیں پایا تو الگ سے آرڈیننس لے آئے بہنوں کو حق دلانا چاہتے ہیں مسلم بہنوں کو میں اپنے کو تناؤں تھا کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے تجھ کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے حضرت پہ لکھ سکتے اس لئے دنوں مجھ سے کسی نے کہا کہ بہت اڑ رہے ہو اتنا مت اڑو حکومت ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ڈرا کرو تب میں نے آپ کی دعاوں کے بھروسے ان سے کہا تھا کہ سچ بات کی پیروکاری ہے سو جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شائر کی ذمہ داری ہے سو جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے سو جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شائر کی ذمہ داری ہے میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں انگاروں سے کیا درنا کیا درنا میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں انگاروں سے کیا درنا کیا درنا میں شائر ہوں میں شائر ہوں ایک شائر کو سرکاروں سے کیا درنا 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 بہت عدد نواز لوگوں کا شہر ہیں یہ بہت بڑی شخصیتوں کا شہر ہیں یہ یہ وہ شہر ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اپنی عدبی فاری کھیلنے کے بعد اپنا آخری وقت پکاچنے کے لئے مشیر بنج صاحب اس شہر میں آ جاتے ہیں یہ ایسے تمام بڑے عظیم لوگوں کا شہر ہیں یہ کہیں بھوپالی کا شہر ہے صاحب میں شہر میں خیال کر کے مصرے پڑھتا ہوں اور دعائیں بانتا ہوں آپ سے کیا درنا احساس کی شدت ماتھم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے احساس کی شدت ماتھم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے اس بات میں بس ایمان رکھو ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے میں سورج ہوں تم سورج ہو میں سورج ہوں اور سورج کو اندھیاروں سے کیا درنا کیا درنا میں شایر ہوں ایک شایر کو سرکاروں سے کیا درنا کیا درنا موسیقی کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا اللہ ہمارا ہارے گا آمین کہو آمین کہو نمرود تبارہ ہارے گا جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا اللہ ہمارا ہارے گا آمین کہو آمین کہو نمرود تبارہ ہارے گا نمرود تبارہ ہارے گا جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا درنا کیا درنا میں شایر ہوں ایک شایر کو سرکاروں سے کیا درنا کیا درنا کیا درنا موسیقی 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 اور سچ کا علم لہرائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا دلاؤں کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا اللہ ہتھی شاید کو سجگاروں سے کیا دلاؤں آپ پھر سے پڑھنے کے لئے آپ بھول رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو سٹھٹا پڑھ رہا ہے اسی لیے میرا گلا بھی جکڑتا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کامیوں کا شور مجھے ساتھ سکتے نظر کام سا کہ تم سلم کہاں تک ڈھائے گا دیکھیں جس حد تک جائے گا ہاں سلم پناہ ہوگا ایک دن اور سچ کا عالم لہرائے گا اور سچ کا عالم لہرائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا درنا کیا درنا کیا درنا میں شاید ہوں ایک شاید کو سرکاروں سے کیا درنا کیا درنا گوبال والوں مدھتردیش والوں پورا ہندوستان آپ کی طرف نظریں گڑا کے دیکھ رہا ہے آنے والے تو ہزار انیس کی عبارت اگر تو اس طوبہ لکھنے کا کام کرے گا تو وہ مدھتردیش کرے گا آپ کے ذریعے جو کچھ تیہ کیا جائے گا وہ بتائے گا کہ ہندوستان کی گردی پر کون بیٹھے گا میں اس لئے آپ کے سامنے ایک کھڑا پھو پھر یہ بترے کھڑتا ہوں اور آپ کو دوائم آئیتا ہوں کیا درنا کیا درنا میں شاید ہوں ایک شاید کو سرکاروں سے کیا درنا کیا درنا سلام اس شہر کو آپ سب کی موجودگی کو میں ورنہ کو پھوری کرتا ہوں اس سے پہلے چار مستو کی فرمائش ہو گئی ہے چھوٹی دن ہوں گے ایک بند کی میں وہ بند کر دیتا ہوں کہ ہاتھوں کی سفائی چھپاتا ہے وہ کالی کمائی چھپاتا ہے دعوہ ہے مسیحہ میں گزارش کروں گا میدیان جو گھر رکھا ہے میدیان جو گھر رکھا ہے اوہر جھوٹی شان کا کیا ہوگا جو بی بی کانا ہوا پھلا ہو ہندوستان کا کیا ہوگا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا بہت شکریہ بہت مقبت بہت مقبت ہاں میں نے ایک اور ایک اور کے چکر میں دیشتی آباتی ہے ایک تک چیز کروں گا ہمیں ہاں میں سب تراؤں میں اتنی جلدی نہ آپ کی جان چھوڑنے ماتا ہوں تجھوڑنے ماتا ہوں اچھا اچھا میں سناتا ہوں سب کہتے ہیں میں لفظوں کے جادو لے کر انقلا ہوں چاہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں میں لفظوں کا جادو لے کر نکلا ہوں اندیاروں سے لڑنے والا جگنوں لے کر نکلا ہوں سب کہتے ہیں میں لفظوں کا جادو لے کر نکلا ہوں اندیاروں سے لڑنے والا جگنوں لے کر نکلا ہوں انقلام کے لئے اٹھے ہو باغو لے کر نکلا ہوں انقلام کے لئے اٹھے ہو باغو لے کر نکلا ہوں سب کہتے ہیں اندیاروں سے لڑنے والا جگنوں لے کر نکلا ہوں ہے میرا بھی مند کرتا ہے کہ میں ظلک اور آن چل کے لبوں لقصار کے گھیج بگاوں لیکن کیا کروں جب میں اپنے انہی کاندوں پر روتی ہوئی نجیب کی ماں کے آنسوں اپنے دامن میں محسوس کرتا ہوں تو مجھ سے نہیں لکھا جاتا محبت کا گھیج میں جب اپنے اسی دامن میں الور میں ٹیٹ ٹیٹ کر کے مار دئیے گئے پہلو خان کی پچاسی سال کی دونوں آنکھوں کی نابینا ماں کے آنسوں اپنے دامن میں جذب کر لیتا ہوں تو نہیں لکھا جاتا مجھ سے محبوبہ کی ظلفوں کی تاریخ میں کچھ میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے آپ کا درد گانا ہے مجھے آپ کے آنسوں کو اپنے لفظوں میں پھرونا ہے اس نے آنسوں میں جگہ دینا ہے میں مثلے پڑھتا ہوں ساں کہ سب کہتے ہیں میں لفظوں کا جاتوں لے کر نکلا ہوں اندھیاروں سے لڑنے والے جگنوں لے کر نکلا ہوں انقلاب کے لیے اٹھے اور پاکن لے کر نکلا ہوں میں اپنے اندھیاروں پر آنسوں لے کر نکلا ہوں جو کہتے ہیں میں چاہت کا نغمہ پڑھنے والا ہوں میرا بچھول کول جائے اگر اگر مصرے پہ کوئی ایک شخص کا ہاتھ اٹھ جائے جو کہتے ہیں میں چاہت کا نغمہ پڑھنے والا ہوں انہیں بتا تو میں رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں انہیں بتا تو میں رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں بہت شکریہ بہت 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 جی ہاں مدرسہ بھی سناوں گا میں کہاں بھا رہا میں بہت سن نہیں بھاگ رہا انشاءاللہ وہ سب جو آپ چاہیں گے میں کوشش کروں گا کہ میں وہ سارا کچھ سنا کے آپ کی میں نے چھوڑ دی تھی تین طلاق کے مددے پر مسلم مہینوں کو انتہا قلعہ ڈلانے والے لوگوں کو نام اکنت میں پہلتا ہوں ساتھ کیا خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے زہر میں دوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے میں ادھر کے لوگ بول بہت رہے ہیں میں ان سے بزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں اور چپ ہو کے بیٹھ گا تھوڑا سا آپ خاموش لیں گے تو اچھا لگے گا تھوڑا سا دیکھئے سامنے بیٹھے پہ لوگ اتنی محبت سے سننے اور آپ کجھے پرگرام کو بسٹر کریں گے تو کیسے کام چلے گا تھوڑا سا ایک بات تعلیم جا کریں گے مجھے حکم مجھے 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 شروع کرسکا کہ خون میں دوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے دن طلاق کے اپنی پیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور دن طلاق کے اپنی پیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور مسلم بہنوں کے حق میں ہم بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں اور دعائیں بانتا ہوں کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے زہر میں دوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے دن طلاق کے اپنی پیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور مسلم بہنوں کے حق میں کامون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں میرے چند سوال ہیں پہلا بند پرداز لنگتا کہ مسلم بہنوں کی چنتہ میں گھر تھوڑی سچائی ہے آپ کے قاتل نیت میں گھر تھوڑی بھی اچھائی ہے تو آپ کی ایک دکھوڑ ہی پہدا کی میں فریاد سناتا ہوں آپ کی ایک دکھوڑ ہی پہدا کی میں فریاد سناتا ہوں زکیہ چاکری کے عشقوں کی میں روداد سناتا ہوں آپ کے اس بجرات میں جو بلکی اس نام کی بہنا ہے اس کے آنسوں پر وہ نے بھائی کا کیا کہنا ہے میرے یہی سوال ہے میرے چند سوال ہے اوہ دھر دادری میں تم سے اخلا کی بیٹی پوچھ رہی اوہ دھر دادری میں تم سے اخلا کی بیٹی پوچھ رہی پہلو خان کی پوڑی ماں بستر پر لیتی پوچھ رہی پہلو خان کی پوڑی ماں بستر پر لیتی پوچھ رہی اور نجیب کی ماں کی چیتے تم سے رو کر کہتی ہے ان کی پوری آنکھیں تم سے بے شک ہو کر کہتی ہے بعد میں تین طلاب پہ تم خانون بناو مو دیجی پہلے میرا غایت بیٹا دھوک لاو مو دیجی میرے یہی سوال ہے میرے یہی سوال ہے امران پردابگڑی کے لیٹسٹ مشاعروں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے اوفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کریں موسیقی